اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے دوست ہے بھائی ہے عزیز ہے کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں کاروبار شروع ہو گیا زبانی زبانی باتیں کر لیں اس کے بعد رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں جنہ رہے ہیں اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لیے ایک تو وقت معین ہونا چاہیے یہ قرض دے رہے ہیں کب واپس ہوگا فقتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو یہ فعل امر ہے الامر للوجود واجب ہے یہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَادُّوِ اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے ماں بین آقل کے ساتھ لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھیں وَلَا يَعْبَ قَاتِبُنَ يَكْتُبَكَمَ عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے اللہ نے اسے یہ ہندیا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو مہت کب ہوتے تھے اب بھی یہ ہوتا ہے عرائز نویس وغیرہ ہوتے ہیں وسیقہ نویس ہوتے ہیں پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں لیکن اگر کوئی وسیقہ نفیس دے بے ایمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے تو جو حدیث کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِمٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے ماں بینت انصاف کے ساتھ لکھے وَلَا يَا مَا قَاتِبُنَا يَكْتُبَكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا نہ اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمہ رقم آ رہی ہے جس پر حق آ رہا ہے عَلَيْهِ الْحَقُ وہ لکھوائے جس کا معالی وہ نہ لکھوائے جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے جو میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے وَلَا يَبْخَسْ بِنْهُ شَيْهَا اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دیں فَإِنْكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيَتْ اب اگر وہ جو مقروض ہے جو قرض دے رہا ہے جس کے ذمہ کوئی ذمہ داری آ رہی ہے وہ نا سمجھ ہے یا بڑھا ہے ضعیف ہے یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املہ کرا سکے یہاں املال املہ کے معنی میں ہے اگر وہ نہیں املہ کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو اس کا کوئی وکیل ہو اس کا کوئی اٹورنی ہو وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے وَسْتَشْدُ شَهِدَيْنِ مِنْنے جانے کو یہ ایک آیت چل رہی ہے ابھی ہے پورے رکوع کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے سوائے آخر میں تھوڑا سا ایسا دوسری آیت آئے گی وَسْتَشْدُ شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو فَرَجُلٌ وَمْرَعَتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں مِمْمَنْ تَرْدَوْنَا مِنَسْ شُهَدَاء اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہوں شہداء کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے اوپر اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا مہد عورت کی گواہی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیقہ نویسی کا یہ کلیدہ مسئلہ ہے یہ تو باتیں پھر فقہا کے ہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی عادی ہے مبادہ علمے سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری اقلی سوال پیدا ہو گیا کہ اب مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتن اللہ تعالی نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجئے اقلی بات ہے منتقی بات ہے اسے برد کے تابے رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی 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 دورت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ان کا سیفٹی والل رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یادِ باضی عذاب ہے یارب چھین لے ہم اس سے حافظہ میرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اتری نہ کوئی غصہ کا بھی ختم ہوئی نہ تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی والل واللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابے ہو کر رہنا ہے اور جب تابے ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پر جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ ذک پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی والل کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپیٹل اور فرویڈ کیپیٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بیہ حلال ہے ربا حرام ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نور العلالور اور نہ انکار کریں گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے اب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی نہیں آ رہے ہیں نقرہ کر رہے ہیں نہیں ان کو آنا چاہیے جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ضرور وَلَا تَسْعَمُوْا اور اس سے تھکو مت قسل مت کرو سستی مت کرو ان تک تبوہو کہ تم لکھو اسے صغیرن اور کبیرن چاہے چھوٹا معاملہ چاہے بڑھاؤ اِلَا عَجَلِهِ وقتیں معین کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹا رہا ہے اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بزید محلر دے سکتے ہیں ایسے ہی حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں عجل معین ہو اِلَا عَجَلِهِ اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑھا لکھنو یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وَأَقْوَمُنِ الشَّهَادَةَ اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شئے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا ولینا زبانی یاد داشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا وَأَدْنَا اللَّهَ تَرْتَابُو اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں إِلَّا أَن تَقُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّرُونَهَا إِلَّا یہ کہ کل لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست مدست آپ نے سودا دیا اس نے پیسے دے دیئے اب کیش بھی وہ دے دیجئے یہ آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دست مدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہوگی ایکسچینج وہ دکاندار نے مال دیا آپ نے پیسے دے دیئے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے إِلَّا أَن تَقُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّرُونَهَا بَيْنَكُمْ تو اگر وہ تجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لین دین ہو رہا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللَّهُ تَقْتُبُوْحَا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو وَأَشْهِدُو اِذَا تَبَایَاتُمْ اور گواہ منالیہ کرو جب کوئی مستقبل کا سعودہ کرو یہ بیعث سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سعودہ ہے قرض کا سعودہ ہے بیعث سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ تیہ کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیدار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہو کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے پانچ سو من گندم ہے آپ سے لوں گا یہ بیعث سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوالو اور اس پر دو گواہ بنا لو وَأَشِدُوا اِذَا تَبَعَيَاتُمْ وَلَا يُدَارَّ قَاتِبُمْ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ یہ دار رہ دونوں کے لئے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ وَإِنْتَفَلُوا اگر تم ایسا کروگے نقصان پہنچاؤگے فَإِنَّهُمْ فُسُوْكُمْ بِكُمْ تو یہ تمہارے لئے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی وَاتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سِدْرُو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تمہیں تعلیم دے رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اللَّهُ ہر چیز کا علم لکھنے والا ہے کہ ایک آیت ہوئی ہے آخری پالے کی میرا غیر چار پانچ چھے صورتیں جمع کر لے تو جا کر ہی ایک آیت کا حجم برابر ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ آیات یہ تعیین توقیفی ہے یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے کوئی تعلق نہیں سکتا صدق اللہ العظیم موسیقی